ہلو فرنس ویلکم دیو نشن افیر میں ہوں کمار اردگی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی سور کوکلہ کہہ جانے والی لطا منگیشکر کا اسی رویوار کو 92 یر کی عمر میں ندھن ہو گیا پورے ہندوستان میں تو اس بات کو لے کا شوک تھا ہی لیکن یہ جو شوک کی لہر تھی یہ سرحد بھی پار کر گئی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لطا منگیشکر کو سننے والے کیول بھارت تک ہی سیمیت نہیں تھے بلکہ ان کی آواز کی گونج پورے دکشن ایشیا میں تھی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ویشو میں تھی نیپال بانگلہ دیس پاکستان اور سلنکا کی سرکاروں نے لطا منگیشکر کے ندھن پر گہرا شوک وقت کیا حالانکہ پاکستان کے جو پرائیمنیشٹر ہیں وہ اس وقت چین کے دورے پر ہیں لیکن پھر بھی ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے لطا منگیشکر کے ندھن پر ایک شوکشن دیس آیا دیکھیں یہ پاکستان کے پرائیمنیشکر امران کان کا اوفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اور اس پر انہوں نے لطا منگیشکر کے ندھن کو لے کر ایک میسیج پوسٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھائے کی لطا منگیشکر کے ندھن سے اس اوپ مہدیپ نے ایک مہان گائی کا کو کھو دیا ان کا گائی گیت سنکر دنیا بھر کے لوگ آنندیت ہوتے تھے حالانکہ پاکستان کے پرائیمنیشٹر کے کسی کام کے انڈیا میں تاریف ہو نہ ہو لیکن ان کے اس ٹویٹ کی انڈیا میں تاریف ہو رہی ہے کافی لوگوں نے اس چیز کی سرانہ کی ہے اور ہونی بھی چاہیے پاکستان اور انڈیا کے کئی جنرلسٹ نے پاکستان کے پرائیمنیشٹر عمران خان کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اس چیز کو کافی پسند کیا جا رہا ہے لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی چیز ہو اور اس پر کنٹروورسی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو پاکستان کے پرائیمنیشٹر عمران خان کے اس ٹویٹ کو لے کر بھی پاکستان میں ایک عجیب سی بحیس شڑ گئی ہے اور وہ بحیس ہے لتا منگیش کر اور ویر ساورکر کو لے کر جب پاکستان کے پرائیمنیشٹر عمران خان نے لتا منگیش کر کے ندن کو لے کر سوک سندیس لکھا ٹویٹر پر تو کافی لوگوں نے ان کو ٹیک کرتے ہوئے لتا منگیش کر کے کچھ پرانے ٹویٹس کو شیئر کیا جس میں انہوں نے ویر ساورکر کے بارے میں لکھا ہے دیکھیں جیسے ایک ٹویٹ ہے یہاں پر ایک ٹویٹر ہنڈل ہے امین نام کا اور انہوں نے لکھا ہے مین وائل لتا وہ لتا منگیش کر جی کا ایک ٹویٹ شیئر کیا گیا ہے لتا منگیش کر جی نے ٹویٹ کیا تھا ٹھائیس مائی دوہجار انیس کو اور اس ٹویٹ میں لتا منگیش کر جی نے لکھا تھا نمسکار آج سوتنتہ سنانی ویر ساورکر جی کی جہنتی ہے میں ان کے ویقتیتو کو ان کی دیش بکتی کو پرنام کرتی ہوں آج کل کچھ لوگ ساورکر جی کے ویرود میں باتیں کرتے ہیں پر وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ساورکر جی کتنے بڑے دیش بکت اور سوابی مانی تھے لتا منگیش کر جی نے فروری چھبیس دوہجار چودہ کو بھی ویر ساورکر جی کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے اپنی ایک پکچر ویر ساورکر جی کے ساتھ شیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لتا منگیش کر کافی ینگ ہیں ویر ساورکر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ لتا منگیش کر کھڑی ہیں اس میں انہوں نے لکھا تھا میرے پیتا سمان ویر ساورکر جی کے ساتھ میرے یہ ایک پک اور پاکستان کے کچھ ٹویٹر ہینڈل لتا منگیش کر جی کے ان پرانے ٹویٹس کو بار بار نکال کر ٹویٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں اس کا مطلب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے پاکستان کے پرائیم منسٹر بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں آج کل رائٹ وینگ آر ایس ایس ہندو تو آئیڈیولوجی ہاوی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو مائنورٹیز ہیں سپیشلی مسلم لوگ ہیں ان پر اتیاچار ہو رہے ہیں اور عمران خان بار بار اس بات کو الگ الگ منس سے اٹھاتے رہتے ہیں اور ساورکر کو ہندوستان میں ہندو تو کی آئیڈیولوجی کا مین پرموٹر مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہندو توہ ورڈ ہے یہ بھی ساورکر کی رائٹنگز کے بعد ہی فیمس ہوا ہندوستان میں اب ظاہیرہ پاکستان جب ہندو توہ آئیڈیولوجی اور آرستی سے اتنا چڑھتا ہے تو لطا مانگز کر جی کے ویر ساورکر کو سمبان دینے کی بات بھی پاکستان میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ایون ہندوستان میں بھی کچھ لوگ اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لطا مانگز کر رائٹ ونگ کی جو ویچاردھارا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں اب دیکھیں اکثر یہ بھی کوششن اٹھتا رہتا ہے بنایق دامدر ساورکر و لطا مانگز کر کا ریلیشن کیا تھا آپ سب لوگوں معلوم ہے بنایق دامدر ساورکر ایک ہندو نیشنلشت تھے وہ ہندو ماہ سبا سے جڑے ہوئے تھے اور 1911 میں برٹیس شرکار نے انہیں برٹیس مہارانی کے خلاف سڑین ترچنے کے آروپ میں دس سال کی کٹھور سجا سنائی انہوں نے اپنی زندگی کے دس سال انڈمان نکوبار کی جیل میں بتائے جہاں پر انہیں بہت ساری یاتنائیں بھی دی گئی اس کے بعد فائنلی انہیں 1922 میں ریلیز کر دیا گیا ایکچولی ساورکر کا جو ریلیشن تھا وہ لطا مانگز کر سے نہیں تھا ان کے پتا جی دینانات مانگز کر سے تھا لطا مانگز کر کے پتا جی دینانات مانگز کر ایک پہت ہی فیموس مراتی تھیٹر ایکٹر تھے ناٹیا سنگیت میجیشن تھے اور ہندوستانی کلاسیکل سنگر تھے اور اس وقت تو صرف مہاراشت میں نہیں بلکہ پورے دیش میں کافی پرسید تھے ان کے ویر ساورکر سے کافی گھنیش سنبند تھے دیکھیں آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ونائک دامدر ساورکر ایک پولیٹیکل ایکٹیویس تھے اور ایک رائٹر بھی تھے انہوں نے انگلیس اور مراتی میں لگبک 38 بکس لکھی ہیں اور ساورکر کی سب سے فیموس بک ہے The Indian War of Independence 1857 ساورکر کی اسی بک میں پہلی بار اٹھار سے ستاون کے ودرو کو بھارت کا سوتنتہ سنگرام کھا گیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کافی لوگ کو یہ بات نہ پتا ہو کہ ساورکر ایک بہت اچھے قوی بھی تھے اور انہوں نے بہت ساری پویم سے لکھی انہوں نے بہت سارے ناٹک بھی لکھے ہیں اور گیت بھی لکھے ہیں اور دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا لطا منگیس کر کے جو پتا جی تھے ان کی اپنی ایک ناٹک منڈلی تھی اور انہوں نے ویر ساورکر کے لکھے ہوئے ایک ناٹک سنیاستہ کھڑک کا پہلی بار ویموچن کیا تھا منچ پر اور اس کو لے کر بھی لطا منگیس کر نے 2019 میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا ویر ساورکر جی اور ہمارے پریوار کے بہت گنش سمبند تھے اس لئے انہوں نے میرے پتا جی کے ناٹک کمپنی کے لئے ناٹک سنیاستہ کھڑک لکھا تھا اس ناٹک کا پریوک پہلی بار 18 ستمبر 1931 کو ہوا تھا دیکھیں ایک پترکار ہے اور انہوں نے ساورکر کو لے کر ایک کتاب لکھی ہے اور اس سے لطا منگیس کر کے پریوار اور ساورکر کے ریلیشنز پر تھوڑی روشنی پڑتی ہے اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ انڈمان کی جیل سے رہا ہونے کے بعد ساورکر رتناگری میں رہنے لگے تھے اور وہاں پر وہ انسوچی جاتی کے بچوں اور پریواروں کے لئے وہاں کے جو لوکل اسکولز تھے انہوں نے ایک کیمپین سٹارٹ کیا تھا اور اس کیمپین میں ساورکر ویباو پرندرے کی کتاب کے انسوار ساورکر کے جو انٹرکاس ڈینر ہوتے تھے اس میں لطا منگیس کر بھی اپنے گائک اور منچ کلاکار پتا پنڈی دینانات منگیس کر کے ساتھ شامل ہوتی تھی اور تب لطا منگیس کر صرف پانچ سال کی تھی اپنی اس کتاب کے لئے پترکار پرندرے نے دوہزار اٹھارہ میں لطا منگیس کر کے ایک انٹرویو بھی کیا تھا اور اس بھی انٹرویو میں لطا منگیس کر نے خود بتایا تھا کہ جب وہ ساورکر کے دوارہ آئیو جیت کیے گئے انٹرکاس ڈینر میں جاتی تھی تو ان کی ما اس سے خوش نہیں ہوتی تھی اور لطا منگیس کر نے اس کا کارن بھی بتایا انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اس ڈینر میں جادہ تر پروش ہوتے تھے دوسرا کارن یہ کہ جن بچوں نے مشکل سے سکول جانا شروع ہی کیا تھا انہیں کبھی اس کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا اور ابھی میں نے آپ کو بتایا لطا منگیس کر صرف پانچ سال کی تھی اس وقت اور انہوں نے سکول جانا شروع ہی کیا تھا اور تیسرا کارن یہ تھا کہ جو بھی ہائر کارچ کے لوگ انٹرکاس ڈینر میں سامل ہوتے تھے انہیں اپنی ایمیج کی خراب ہونے کا خطرہ رہتا تھا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ہندو سماد تھوڑا روڑی وادی تھا اور اکثر لوگ ان لوگوں سے چڑھتے تھے جو ایسے انٹرکاس ڈینر میں شامل ہوتے تھے لیکن لطا منگیس کر جی کا کہنا تھا کہ ان کے پتا جی نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا اور میں اس انٹرکاس ڈینر میں شامل ہوئی تھی لطا منگیس کر نے یہ بھی کہا کہ جب میرے فادر ہریجنوں کے محلے میں جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن میری ماں مجھے جانے سے روکتی تھی جب ان کے بابا بتاتے کہ تاتیا نے ہریجن محلے میں انترجاتیہ بھوج کا آئیوجن کیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں لطا منگیس کر تاتیا ویر ساورکر کو ہی بولتی تھی تب آپ لوگ کو معلوم ہے کہ انٹرکاس ڈینر میں شامل ہونا کافی بڑی بات ہوتی تھی اور آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود لطا منگیس کر نے ساورکر کے لکھے ہوئے کئی گانوں کو اپنی آواز دی ہے آپ لوگ جانتی ہیں بھارت کے آدھونک دیاس میں ساورکر کو دھرووکرن والے چہرے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ساورکر کو ماتما گاندی کی حتیہ میں بھی سہ ابیوکت بنایا گیا تھا حالکہ بعد میں انہیں ثبوتوں کے عباؤں میں بری کر دیا گیا لیکن لطا منگیس کر آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ظاہر ہے ان کی کمی پورے ہندوستان کو ہمیسا کھلے گی پورا ہندوستان لطا منگیس کر کو ہمیسا ان کے گیتوں کے ذریعے یاد رکھے گا ہماری طرف سے لطا منگیس کر کو ایک بھاو بھی نسردانجلی اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکش وڑوں میں جلد ملیں گے دھنیواد